اگر آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور ساتھ آپ یوٹیوب چینل پر گروہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر جو ہے اچھے اچھے سبسکرائبر اور اچھے سے اچھے جو ہے آپ بیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح جگہ پر آئے تو اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ مادر شیئرد اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیٹرشن بیڈر تو آج کی جو ہے ویڈیو ہم لوگ یہی ٹاپک پر بات کرنے والی ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے جو ہے یوٹیوب کے ویوز اور سبسکرائبر جو ہے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ سیٹنگز کو جو ہے اپلائے کرنے کے بعد جاننے کے لیے جو ہے ویڈیو لاسکر دکھتے رہیے اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلی شروع کر لیتے ہیں سبسکرائب کریں ہماری چینل کمپیٹرشن بیٹر کو اور ساتھ بیل آئیکن دبائیے اور ہماری ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹیڈ ہو جائیے تو سب سے پہلے گائز جب آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے اپنے چینل کے اوپر تو میں آپ کو کچھ سیٹنگز کے بارے بتاؤں گا جو سیٹنگز آپ اپلائے کریں گے تو اس کے بہات جو ہے آپ اچھے اچھے ویڈ formointed سبسکرائعب ہاتھ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو جو ہے میں نے جو ہے اپنے تین حصے میں ڈوائیڈ کر لیا پہلا رسل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے اس میں ویڈیوز اور باست ن Linear سے اپنی wereیوز کی دینے کے پر ہاتھ تک اپنےUD خص diez check کرنے پڑے گی تو آپ کا YouTube ch וterm کسگار کرسکتے ہیں کہ ویڈیو کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان لوگ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اپنے یہاں سے سیٹنگ پر جائیے اور کریٹر سٹوڈیو پر کلک کر لیجئے کریٹر سٹوڈیو پر کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پر جو ہے کریٹر سٹوڈیو اپن ہو چاہے گا جس کے اندر آپ جو ہے اپنی ویڈیو کو مینج یا پھر اپنے چینل کو مینج کر سکتے ہیں اپنی چینل کی سیٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں میں سمپل یہاں سے ویڈیو سیکشن پر چلے آتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویڈیوز میں کیسی سیٹنگز اپلائے کریں کہ وہ جو ہے آپ کے ویوز آپ کو زیادہ زیادہ حاصل کرا سکے سمپل میں یہاں سے کسی بھی ایک ویڈیو پر کلک کر لیتا ہوں اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمیں کیا کیا چیزیں رکھنی ہوتی ہے سب سے بھی آپ کو یہاں پر جو ہے آپ کو ایک ٹائٹل سیکشن دکھتا ہے جس میں آپ نے ایک ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ نیچے یہاں پر آپ کو ڈسکرپشن سیکشن ملتا ہے جیسے کہ آپ اگر آپ یوٹیوب میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ٹائٹل جو ہے ڈسکرپشن اور ٹائگز میں کیا فرق ہے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اس ٹائٹل ٹائگز اور جو ہے ان سیکشن کا یوز کر کے آپ کو اپنے جو ہے یوٹیوب چینل کو اپنے یوٹیوب ویڈیو کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پروموشن کے لیے اصل میں کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ ٹائٹل لکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کو دراصل یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کو شو کر رہا ہوتا ہے سامنے کے پاس اس کے شروع میں جو ٹائٹل لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے ڈسکرپشن جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اپکے چینل کے لیے کیونکہ اس میں آپ کی جو ہے ویڈیو کی ایک ایسا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ویجول ریپریزنٹیشن ہے ایک تو آپ ریپریزنٹیشن اپنے وائس کی ثروہ اپنے جو ہے ایک میڈیا کے ثروہ دے رہے ہیں اور دوسری ریپریزنٹیشن آپ کے ٹیکس کے ثروہ میں ہوگی جو کہ آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ویڈیو میں یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے اگر کوئی آپ کا سبسکرائبر آتا ہے نیا بندہ تو آپ کے ڈسکرپشن کو پڑھتا ہے زیادہ تر جیسے میری عادت میں ڈسکرپشن کو جا کر دیکھتا ضرور ہوں اس میں جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی بندے نے کیا یوز کیا پھر اس کے بعد میں اگر مجھے ڈسکرپشن اچھا لگتا ہے تو میں اس کی ویڈیو بھی پوری واش کرتا ہوں وہ کو سبسکرائب بھی دے رہتا ہوں تو اسی طرح جو ہے لوگ آپ اپنے اوپر رکھیں کہ آپ اگر خود ہوتے تو آپ کیا کرتے تو اس طرح جو ہے آپ کر کے اس میں زیادہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں تو تیسرا سیکشن جو ہے آپ کا ٹیکس کر رہتا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ اگر آپ ٹیکس کرتے ہیں تو اصل میں آپ کا جو ہے یہ آپ کا ایسیو کا کام کرتا ہے ٹھیک اب ایسیو کیا ہوتی ہے کہ سرچ انجر اپٹیمائزیشن ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے جب ٹیکس کرتے ہیں تو اصل میں یہ وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو لوگ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کی ویڈیو کس نمبر پر رینگ کر رہی ہے آپ کو وہ بتاتے ہیں ٹھیک تو یہ تھا ویڈیو کا سیکشن اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے دوسرے سیکشن کی طرف جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چینل میں کون سیٹنگز اپلائے کر سکتے ہیں تو سمپل آپ نے کیا کرنا یہاں سے کریٹر سٹوڈیو کلاسک پر کلک کر لیجیے ان دن اس کو یہاں سے سکپ کر لیجیے اب آپ کے جو ہے کریٹر سٹوڈیو کے پرانے اس کے اوپر شفٹ کر جائیں گے ریڈیریک کر دیا جائیں گے تو اس ورزن میں میں آپ کو بتاؤں گے سب سے پہلی سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گے اپنے اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ کرنا ہے اگر آپ ایک بلکل نئے یوٹیوبر ہے تو آپ کو سبسکرائبر کیا کرنا پڑیں گے اپنے ہائٹ کرنے پڑیں گے اس ویسے کیونکہ آپ کی اگر کم سبسکرائبر کو دیکھ کر آتا ہے تو وہ آپ کو سبسکرائب بہت مشکل سے کرتا ہے اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں تو اس کے اوپنے آئٹ کرنے کے لئے یہاں سے چینل پر کلک کرنا چینل پر کلک کرنے پر یہاں سے اپنے ایڈوانس میں چلے آنا ہے میں ایڈوانس میں چلے آتا ہوں اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھئے گا سبسکرائبر اکاؤنٹ یا اپنے ڈو نوڈ ڈسپلے پہ اپنے کلک کر لینا ہے اور اندین آپ نے یہاں پہ سیس پہ کلک کر لینا ہے کے لئے کس طریقے سے آپ نے ویڈیو کے انپریشن کوبراسٹوں میں ابھی رہے ہیں بتاؤں گے اگر چاہے آپ کو جو یوٹیوبber sounding ایسے فیچر کو بولتے ہیں کیا پہ کچھ تھ,, اگر کچھ تھمنا جا خود اور شو ہو رہا ہے آپ کا تھمنا ہے کیا فرآنس میں کلک کر رہے ہیں تو اس سے اپنے آپ پراشن کوبراسٹوں پر کر رہا ہے اور آپ کا impression بڑھتا ہے اگر آپ کی ویڈیو کے لئے ویڈیو ہے وہ پرموٹ کی جاتی ہے تو آپ کے جو ہے میں آپ کو اگر آپ اپنے جو ہے فوٹو شاپ یا پھر جو ہے پاور پوائنٹ یوز کریں تو اس کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے زیادہ میں آپ کو سجیست کروں گا کہ آپ جو ہے فوٹو شاپ یوز کریں کیونکہ فوٹو شاپ is the best for thumbnail اور anything لیکن اگر آپ جو ہے پاور پوائنٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو وہ بھی بیسٹ ہے میں اس میں بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ بنا دوں گا کہ آپ پاور پوائنٹ یا پھر جو ہے فوٹو شاپ کے صرف کس طرح تھم نیل کو اپنے بنائے اور کس طرح attractive بنائے انشاءاللہ جو ہے اگلی دو تین ویڈیو بعد میں انشاءاللہ اس کو upload کر دوں گا خیل آپ کو جو ہے اپنی یوٹیوب ویڈیو کے اندر کچھ اس طرح کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ اپنی تصویر لگائی ہوئی تو جس کی وجہ سے زیادہ زیادہ لوگ جو ہے promote کر سکتے ہو کس طرح سے کچھ سیٹنگ سپلائے کرنے کے بعد جو ہے یوٹیوب کے ویڈیو کو آپ یوٹیوب کے چینل کو آپ گروہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آج ہوگی آئی ہوپ کہ آپ بھی سیٹنگ سپلائے کریں گے فیوچر کے اندر اور آپ بھی اپنے جو ہے اس سے اچھے حضرت حاصل کریں گے کیونکہ میں نے بھی اس سے اچھے حضرت حاصل کرنے شروع کر دی ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی سیٹنگ سپلائے کر کے اچھے حضرت حافظ کریں گے تو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو اندر تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ